بھٹی صاحب ابھی زفاہ آپ کے لگ رہا ہے کہ عبران خان صاحب کی یہ فیس سیونگ نہیں ہوگی کوئی یو ٹرن نہیں ہوگا اور انہوں نے سوچ لیا ہے کہ نہ لانگ مارچ کے ذریعے نہ اتجاج کے ذریعے نہ لوگ ڈاؤن کے ذریعے بلکہ اب یہ بیسٹ ہے کہ پنجاب کی سیملی کو یا کے پی کو توڑ دیا جائے اور اس سے جنرل ایکشن کال ہو جائے گا آپ کی خیال میں سٹیٹیجی تو یہ صحیح ہے نا ایک بات یہ اور دوسرا یہ کہ کیا وہ یہ ایپلیمنٹ بھی کر لیں گے اور پرویز اللہی مان بھی جائیں گے ریگارلیس آف دیٹ کے پرویز اللہی کہہ رہے ہیں کہ وہ آدھا منٹ نہیں لگائیں گے آپ کا تذیعہ کیا ہے اس پر بھٹی صاحب دیکھئے کامران بھائی ایک افیمی کونے میں گر گیا پورا گاؤں اسے نکالنے کے کوشش کرنے لگ گیا یعنی پورا گاؤں لگا ہوا تو اسے نکالنے میں جب کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی تو اس افیمی نے اندر سے کہا کہ مجھے نکالتے ہو کہ اب میں کہیں اور مو کر جاؤں تو یہ ان ساروں سے کہنا ہے کہ ہمیں نکالیں اسے کہ ہم کہیں نکالتے ہیں ہمیں اسے کہ ہم کہیں اور مو کر دیں دوسری بات یہ ہے بھائی جان سپریم کورٹ فیصلہ الیکشن کمیشن فیصلہ عدم اعتماد گروپ رابطے میں ہے پارلیمانی پارٹی ہیڈ پارلیمانی پارٹی صدر معاملہ پھر سے چھانگا مانگا پھر سے سندھ ہاؤس پھر سے لوٹائزم اب تو نہیں ہو سکے کہنا بھٹی صاحب سپریم کورٹ نے موہر لگا دیا ہے میں جس پہ آ رہا ہوں یہ ساری چھوڑے بھائی جان یہ سب باتیں چھوڑیں بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آج ہمارے اخباروں میں خبر چھپی ہوئی تھی کہ دو اسمبلیاں توڑنے اور بچانے کی جنگ اب مجھے بتائیں یہ جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے یہ نواز شریف صاحب یہ شہباز شریف صاحب یہ زرداری صاحب یہ بلاول صاحب یہ مریم صاحبہ یہ پی ڈی ایم صاحب یہ جوید لطیف صاحب بھی میرے پاس تین چار بیان ہیں یہ سب کل کہہ رہے تھے عمران خان الیکشن مطالبے میں غیر سنجیدہ ہے اگر سنجیدہ ہے تو کی پی پنجاب اسمبلیاں توڑ دے ہم الیکشن کروا دیں گے صحیح بات پھر دوسری بات ہے رانہ صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں اسمبلیاں توڑیں میں گرنٹی دیتا ہوں الیکشن کی اب کیوں اب کیوں گورنر راج کی باتیں کبھی طریقے عدم اعتماد جمع کروانے کی باتیں کبھی یہ بلیک میلنگ ہے سیاسی کبھی یہ سیاسی عدم استقام کی کوشش ہے کبھی یہ پارلیمن نظام پر عدم اعتماد ہے کبھی یہ ملکی معیشت کبھی کچھ میں پوچھ رہا بران خان اس دنوہ سیریس ہوں گے اسمبلی توڑنے پہ نظر آرہے ہیں آپ کو اس سے اور زیادہ آپ کو کیا اس سے آپ کو اور کیا سنجیدگی نظر آتی ہے کہ انہوں نے بات کر دی فواد چودری صاحب نے کہا ہے پارلیمانی پارٹی نے توسیق کر دی جمعہ ہفتے کو اسمبلیاں توڑ دیں گے اب اس سے زیادہ مجھے تو اندر کا نہیں پتا کہ وہ واپس مرتے ہیں کہ نہیں لیکن میری ایک بیسک بات ہے کہ معیشت پہ بڑا رونا روتے ہیں کہ ہم معیشت بچانے آئے تھے ریاست بچانے آئے تھے خدا کے لیے یہ ہر بس کر دیں آپ نے تو عمران خان کے گناہ بکشوا دی ہیں کیا اس وقت عمران خان جب تھا ملک اتنے ہی معاشی دیوالیے پر تھا اتنے فیصدی رسک تھا کیا عمران خان جب تھا ڈالر اتنے ہی زیادہ تھا اتنے ہی یعنی بجلی کے بل اتنے تھے گیس کے بل نیاب اسی طرح تھی آپ اور کچھ نہ کرتے صرف روک لیتے کیونکہ آپ اہل تھے تجربہ کار تھے رستو تھے بکرات تھے سکرات تھے آپ نے ای وی ایم ختم کر دیا جس طرح نیب ختم کر دی جس طرح اس آگڈار صاحب کو واپس بلا لیا مریم نواز صاحبہ کو بھیجوا دیا انقلاب یورپ ہمارا چلا گیا پوائنٹ آگیا آپ کر دی نومبر تقریہ کر دی کچھ اس اس کا بھی سوچتے روک لیتے اور بیتر کچھ نہ کرتے کہ یہ مر جائیں گے سیاسی طور پہ لیکن الیکشن خدری کروائیں گے اب اس کے لیے ان کو ہر صورت میں جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہمیں ریلیف دینے کے لیے موقع ملے اور مجھے اپنے سورسز کی طلاح حکومت یہ چاہتی ہے کہ اکٹوبر تک نہ بھی جائیں لیکن ہم شاید جنوری فروری مارچ اپریل کے اندر جا کے جو ہے نا وہ سیملی آر ڈیزولف کرتا کہ جنوری فروری مارچ اپریل میں کوئی ریلیف دیا جائے اور ایک اور وجہ بھی ہے جو حکومت نہیں چاہتی کہ آگست تک لے کے جائے جائے معاملہ یا جون جولائی تک لے جائے جائے کیونکہ گرمیوں میں جو لوڈ شیڈنگ ہونی ہے اسے پہلے پہلے وہ کروانا چاہ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ نہ ان کے بس میں تھی نہ ان کے بس میں ایک بریک کے بعد میا جوالتی صاحب کو آپٹمیزم جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس اب چوئیس کوئی ہونی نہیں تو بہتر جائیے کہ عمران خان سے بیٹھ کے مذاکرات کر کے پورے پاکستان میں الیکشن ایک سطح پہ ہو جائیں ایک بریک